نمشکار ہون بل ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ وشعال گرگ خبروں کو شروعات کریں گے کہدانات کی نبنرباشید ویدھائک آشا نوٹیال نے دیرادون میں مکہ منتر پشکہ سنگھ دھامی اور ویدھائک ویدھان سبھا ادھیا اکشریتو کھنڈوری سے بھی ملاقات کی ہے بتا دیں کہ اپ چناؤں میں جیت کے بعد ویدھائک آشا نوٹیال پہلی بار دیرادون پہنچی اس دوران پہلے انہوں نے مکہ منتری آواز میں سی ایم دھامی سے بھیٹ کی اس کے بعد مکہ منتری نے کہا ہے کہ مجھے بشواس ہے کہ پی ایم موڈی کے ماغ درشن میں کہ دانات ویدھان سبھا شیطر میں ڈبل انجن کے سرکار کی اور سے ہو رہے وکاس کاریوں کو اب اور گتی ملے گی اس کے بعد آشا نوٹیال نے ویدھان سبھا دیکھ شریطو کھنڈور سے بھی ملاقات کی ہے کھنڈوری نے ویدھائک آشا نوٹیال کو ان کے نترطو اور سمارپن کے پرتی بشواس جتاتے ہوئے کا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ میں اپنے کاریکال میں کہ دانات ویدھان سبھا شیطر کے سمگر وکاس کے لئے کڑی محنت کریں گی کہ دانات ویدھان سبھا پچناف جیتنگ باد کے دانات کی نم نرباچیت ویدھائک آشا نوٹیال جن جن تک سرکار کی یوشنا کو پہنچانے کی کوشش میں جھوٹ گئی ہیں آشا نوٹیال نے جنتہ کا بھار جتایا اور کہا ہے کہ وہ اب جنتہ تک سڑک بجلی پانی اور سکشہ کی سویدہ کو پہنچانے کی کوائید میں جھوٹ گئی ہیں اس کے علاوہ سرکار کی یوشناوں سے چھیتر کی جنتہ کولا بھانویت کرنا بھی ان کے پراتمکتہ میں شامل ہے دیکھیں میں تو ہمیشہ جنتہ کے بیچ رہتی ہوں اور پراتمکتہ ہماری جہاں سڑک نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے کچھ ہماری بڑی یوجنے ہیں جو سکشہ سواستے اور چکٹسہ کی ہیں ان کو سبھی چیزوں کو وہاں پر پراتمکتہ کے ساتھ میری پراتمکتہ رہیں گی کی وہ ساری سویدہیاں وہاں کے دانہ ویدھانچبہ میں ہو اور بھی مطلب سکشہ کے چھیتر میں بھی کچھ بڑے کام وہاں پر ہوں ایسی ہماری پراتمکتہ ہے دیرادھون کے رائیپورستیت راستے کھیل سچوالے میں کیابیڈینٹ منترے ریکھا اریا نے خاد ناغری کا پورتی اور بھوکتہ ماملے میں ویبھاک کے ورشتہ ادھکاریوں کے ساتھ میں بیٹھک کی ہے بیٹھک میں خاد منتری ریکھا اریا نے کیابیڈینٹ میں پہلے دی گئی منجوری پر ادھکاریوں سے جانکاری لی اور ویبھاک کو دیئے گئے نیردرشو کی بھی سمکشہ کی ہے ساتھی کیابیڈینٹ سے دیئے گئے موفت گیس ریفلنگ کی منجوری پر بھی انہوں نے جانکاری لی ہے دیکھیں آج خادیوہ کی بیٹھک میں ہمارے سبھی ساشنسر کے ادھکاری سے لکھ کر ہمارے آئیوکت اور ہمارے دھان خرید کے سمبندید سبھی ادھکاری گھرناز موضید رہے تو آج کی بیٹھک میں جس پرکار سے پورمے کیابیڈینٹ نے تین گیس ریفل نشلک کے لیے منظوری دی تھی اس کی کیا عدتن ستی ہے یہ ہے جانکاری اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے نمک خرید کو لے کر کیا ستی ہے اس کی جانکاری اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارا این ایف ایس اے کے تحت میں ہمارے جو راشن دھان اتوا یہ ہوں ہیں اس کا کیا ستی چل رہی ہے پردیش میں ہونے جارے ہیں نکاح چناؤں اور انہیں چناؤں کو لے کر کانگریس نے کمر کس لیا آج کانگریس پردیش ادھکش کرن مہارے کے نیترط میں اتراخن کانگریس سوچل میڈیا ویبھاگ نے نئی ویب سائٹ اور ڈیجٹل صدستت آبیان کا شبارم کیا ہے جس کے جریعے تین مہینے کے اندر ہر ایک لاکھ لوگوں کو جوڑنے کا بھی لکشے رکھا گیا ہے ویب سائٹ کو لے کر جانکاری دیتے ہوئے اتراخن کانگریس کے آئی ٹی سیل کے ادھکش وکاس نیگی نے بتایا ہے کہ ڈیجٹل پرائٹ فارم آج کے یوگ میں پربھا بھی ہو رہا ہے اسی کے مدنظر آج اس ویب سائٹ کا شبارم کر دیا گیا ہے پردیش ویدان صبح میں ایک سے دو ہزار لوگوں کو جوڑنے کا بھی لکشے رکھا گیا ہے یہ ہماری جو اتراخن کانگریس کی ویب سائٹ ہے اس کا شبارم ماننے پردیش دکورن مہرہ جی دوارہ کیا گیا ہے اور اس کا جو لکشے ہے ابھی ہم نے ایک لاکھ میمبرز پرتیق ویدان صبح میں ایک سے دو ہزار میمبرز کا لکشے رکھا ہے جو کہیں نہ کہیں آج ہم ڈیجٹل آج دیکھ رہے ہیں آنے والے سمیں میں ڈیجٹل پربھاوی ہوتا جا رہا ہے سماج کے اندر اپنی بات پہنچانے کے لئے تو اسی ڈیجٹل کے پلیٹ فارمز کو ہم نے مجبوط کرنے کے لئے اپنے کانگریس جن یا نیا ویپی جو بھی کانگریس کی ویچارداروں کے ساتھ جھوڑنا چاہتا ہے کانگریس کے ویچاروں کو دیکھنا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے اسی کے لئے ہم نے ویب سائٹ کا دون اسپطال میں آشمان یوشنا میں آرہے ہیں مشکلیں اب جلد دور ہوں گی دراصل راج سواستی ایجنسی یعنی کی ایس ایچ اے کی ٹیم دون اسپطال پہنچی تھی جہاں ٹیم کے سدسیوں نے اسپطال پروندک کے ساتھ بیٹھا کر آشمان کو لے کر ارتپن ہو رہی سبھی سمسیاؤں کے نستارن کے لئے بات کی ایس ایچ اے کی اور سے آشمان یوشنا کے تحت علاج لینے والے مریضوں کے لئے تہہ کی گئی کچھ نئی گائیڈلائن کے بارے میں بھی بتایا کیا ہے ڈون میڈیکل کالیج کی پرچاریہ ڈوکٹر گیتا جہن نے بتایا ہے کہ ٹیم کے ساتھ ہوئی بیٹھک میں کمیوں کو دور کرنے پر چرچہ کی گئی ہے اس کے تیہے تب اسپطال میں بھرتی ہونے والے مریضوں کی جاج ریپورٹ بھی لگائی جائے گی اس کے علاوہ انہے کمیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کو بتا دے کہ سمسیہوں کے نستارن کو لے کر یہ چرچہ کی گئی ہے اور اس دوران ٹیم بھی پہنچی ہوئی تھی آئیشمان یوشنا میں کچھ سمسیہیں لوگوں کو ہو رہی ہیں اس اچھے کی ٹیم سے ہم لوگ کی وارتہ ہوئی اور جو جو انہوں نے کمیوں بتائی ان سب کو دور کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے تو اب اس کے لئے ہم لوگوں نے یہ کر دیا ہے کہ جو پیشنٹ جیسے آئے گا تو اس کی جو ہم ایڈمٹ اسے کریں گے اس کے بعد اس کی جو جانچ ہوئے گی اس کی ریپورٹ بھی پیشنٹ کی لگے گی اور پھر ہم اسے جو ٹیٹمنٹ پلان ہے وہ سب لکھا جائے گا جسے ایک جو پرولم ہم لوگ کے ساتھ یہ آ رہی تھی کہ پیشنٹ جو ہے سی ٹی ہمارے ہی ہمارے ہی کرا لیتا ہے اس کے پھر واپس نہیں آتا ہمیں ریپورٹ دکھانے کے لئے اور آپریشن بھی کہیں بار وہ کہیں اور جا کے یا علاج کسی اور ہسپتال میں کرا لیتا ہے تو اس کے لئے بھی ان باتوں پر بھی بیچار ہو رہا ہے کہ ان خامیوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں کی پیشنٹ ہمارے پاس ریپورٹ لے کے آئے تو ان سب کے بارے میں چرچہ ہوئی اور امید کہتے ہیں جو جو کھامیاں پائے گئے ان سب کو ہم جلدی سے جلدی دور کرنے کی کوشش ایسے چیکی ٹیم پہنچے ہوئی تھی رازدہ نیدیرہ دون کے دون اسپتال میں اور جہاں پر یہ سمسیاؤ کے نستارن کو لے کر بھی چرچہ کی گئی ہے آیوشمان یوزنہ میں آ رہی سمسیاؤ کو جلد دور کرنے کی انہوں نے بات بھی کہی ہے اس دوران انہوں نے یہ بھی جانکاری جھٹائی ہے کہ آخر کس طرح کی پریشانیاں مریضوں کو ہو رہی ہیں ان کے علاج میں کس طرح کی دکتیں ہو رہی ہیں حالیکن ان کمیوں کو اب دور کرنے کا بھی آشواشن دے دیا گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آیوشمان یوزنہ کا لاب بڑی سنکھیاں میں مریضوں لیتے ہیں اور ایسے میں یہ کوشش کی جارے کہ کم سے کم پریشانیاں لوگوں کو ہوں اور سمجھتا حرون سینی ہمارے ساتھ فون لائن پر جھٹ گئے ہیں حرون کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے جس طرح سے ٹیم بھی پہنچی تھی دون ہو اسپتال میں اور اب کس طرح سے کوشش کی جارے کہ آشواشن یوزنہ میں جو مریض ہیں ان کو لاب مل سکے جی ویشار بلکل دیکھیں آیوشمان یوزنہ کو لے کر جس طرح سے کئی بار کمان شکایتیں بھی جو آ رہی تھے سمجھے ہیں اس میں جا اسپن بھی ہو رہی تھی اور اس طرح سے کئی دنگوں کے آیوشمان نہیں چل رہا ہے آیوشمان کا لاب نہیں مل رہا ہے سہسنب آج دون ہسپتال میں آیوشمان یوزنہ کو لے کر بیٹھر بھی کی گئی ہے اور آیوشمان یوزنہ یہ کس طرح سے کاری ہو سکے اور لوگوں کو سکتا سکتا اور بھی فائدہ مل سکتے اور آیوشمان میں تو جس طرح سے لوگوں کا آدھنیاں کی قصصہ بھی سامنا نہ کرنا پڑے تو ایسے میں اس کو لے کر بیٹھر بھی کی گئی ہے بیٹھر میں جہاں تمام جشان نتیس کی جئے گئے ہیں اور اسی کتاب کا تھی جہاں بھی راچی سوافت ایجنسی یعنی کی ایچھے ایچھے بھی دون ہسپتال میں پہنچی تھی وہاں پر انہوں نے جہاں تمام چیزیں دیکھی ہیں اور ایسے میں جسے سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سمنا جوانا پڑا تھا اور ایسے میں جو آئیشمان یوزنہ جنہیں اس کا لاب نہیں مطابق ایسے میں اس کو لے کر بیٹھر بھی کی گئی ہے اور پور میں بھی اس پارسل بات کی طرف سے سواصل یہ سیکھرہ لیا گیا ہے کہ آئیشمان یوزنہ ہے آئیشمان کارڈہ کو پرائیویٹ سکتالوں میں بھی لاغو ہوگا بلکل حرون بہت شکریہ آپ کا تمام جان کر ساتھ جھا کہنے کے لئے ادھراخن پولیس خود کو جتنا سمارٹ بنانے کی قواعد میں جوٹی ہے اس کے سامنے اتنی ہی چنوٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں ادھراخن پولیس کے نئے ڈی جی پی دیپم سیٹ کی مانے تو فورس میں کچھ بدلاؤ جرور کیے گئے ہیں لیکن پستیتیوں کے انروپ پولیس کا ویتر ریزلٹ سامنے آیا ہے ڈی جی پی دیپم سیٹ نے کہا ہے کہ بھوششے کی چنوٹیوں کے بھی سے بھی پولیس خود کو تیار کر رہی ہے بتا دیں کہ برطمان میں پولیس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی بڑھتا سائبر اپراد ہے جسے جنتا کو بچانا ہے بدلاؤ کی جہاں آوٹ شکتہ جب جب محسوس ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے کئی چیزیں جو اچھی چلتی ہیں وہ بیسے ڈٹھتی ہیں اور پولیس فورڈ بائی ایٹسل ڈائنامک ہے جو چیلنجز ہیں جو آج جس طرح سے آپ تیل کر رہے ہیں کل کوئی نئی پرستی ہم لوگ کے سامنے آتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ایڈائپٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے لیے ہم لوگ پرینڈ ہیں اور اس طرح کی ہماری تھنکنگ ہے جو سمیہ سمیہ پر جو چنوٹی آئے ہیں اس کے ساتھ سے ہم پوری شنطہ سے لگتے ہیں روڑکی میں 25 نومبر کو محلہ سوت ستت لہارو والی مسجد نیوازی ایک مہلہ کے سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئی تھی جس کی جاج میں جھوٹی پولیس نے ماملے کا کھلاسہ کیا ہے پولیس نے مطابق مرتکہ کی ایک جانکار مہلہ سے ہی اس گھٹنا کو انجام دینے کہ وہ اس نے قواعد کی تھی اور اسی نے اس گھٹنا کو انجام بھی دیا ہے پولیس نے بتایا ہے کہ آروپی مہلہ بیاج پر پیسے دینے کا کام کرتی تھی جس میں وہ بھاری پیسو کے لیندین کی کرزدار ہو گئی تھی آروپی مہلہ بیاج پر پیسے دینے کا کام کرتی تھی مہلہ بیاج پر پیسے دینے کا کام کرتی تھی ہے کہ کس وشدی میں مکہ بھا شاہ سہید سنسکرتی اور ساہیتیا کا ہے اور یہ تینوں بھا شاہیں اپنی پہچان ہیں لیکن ویدیشی سنسکرتی ہماری مول سنسکرتی پر کافی پر بھاو ڈال رہی ہے یہ ہم لوگ پرتیک ورس میں ہمارے یا کم سے کم چھے یا سات تیمینار آیویت ہو جاتے ہیں ان کا مین ادیس سے اس پر یہ ہے کہ ہم لوگ دود راج پر جو ہمارا کیونکہ آپ جانتے ہیں ہرسوڈا گندے پیسی کولی رائیسی میں اور عطی درگم چھیتر میں اور بارگرس چھیتر میں یہ مہلہ بیاج پیسے دینے تو یہاں کے جو ہمارے جو یوہا پیڈی ہیں ان تک ان کے سبی تک ان کو یہ جان پرابت کرانا انہیں جو چاہیے تو پہنچانا اور اس طریقے کی انہیں اپلاب دیا پرابت کرانے جس سے کی وہ لوگ اپنے جیون میں ایک نئے اچائیو کو چھو سکتے ہیں اور اپنے نئے مقام حاصل کر سکتے ہیں ہم نے آرکا یہ ہے پرابلم ہمارے یہاں کیا رہی جو میں نے آپ کو ایڈمز اور میکلے میکلے کے بارے میں تو آپ نے بھی شنا ہوگا ایڈمز کے بارے میں بہت کم ایڈمز کی جو سروے انڈیا کی تھی انڈیا نے کہا انڈیا ہے جو انڈیا ہے جو بھی ونڈرکل سسٹم آف ایڈوکیشن تب اس نے میکلے کو بھیجا اس نے پوری سروے کنڈکٹ کرائی پورے دیش اور ایک لیٹر میں سارے ٹالس اینڈ پارٹسالاج کی گرانٹ کو بند کر دیا انڈلیش ایڈوکیشن وز انٹروڈیوز جو ہمارا کلچر میں جو ہمارے لینگویز میں جیسٹوریشن ڈیسٹریکشن اینڈ ڈڈیوازٹیشن آیا ہے اس کا سب سے بڑا کاران یہ ہے سرکے ہم ابھی جانتے ہیں 21 سردی میں ہمارا جو نین مددہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سنسکرٹی کا ساہیت کے کا اور بھاشا کا اور یہ تین جولنس مددے ہیں جو آج کے ٹائم میں 21 سرے میں بہت جڑا پریانست ہیں جو ہماری نئی جنڈریشن ہے نئی پیڑی ہے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو سیمینار ہال میں بیٹھے ہیں ہم نے 90% ہمارے بچے بیٹھے تھے سکولرز بیٹھے تھے جو وہ آگے یہ سیکھے کہ ہماری سنسکرٹی ہے کیا کیونکہ جو ویسٹرنائزیشن کا ویڈیشی سنسکرٹی کا جو پربھاو بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری خود کی جو سنسکرٹی وہ کہیں نہ کہیں خطرے میں نظر آ رہی ہے تو جو ہمارے سکولرز ہیں ویدوب جن ہے ڈگنیٹریز ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں سپیکرز بول رہے ہیں سن رہے ہیں کیونکہ جیسا ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ ہی ہم اپنا اتراخن میں اگلے مہینے نگر چوناؤو کرانے کی تیاریاں ہیں لہٰذا ایک طرف نرباچنا آیوگ تیاریوں میں جھٹا ہے تو دوسری طرف راجنیتک پارٹیاں بھی تیاریوں میں جھٹ چکی ہیں کون پرتیاشی کتنا خرچ کر سکتا ہے یہ بھی آیوگ نے تیار کر دیا ہے اور ان سب کے بیچ بی جے پی اور کانگریس میں اس بات کو لے کر بیعث ہو رہی ہے کہ بی جے پی کسے چناؤ لڑائے گی اور کسے نہیں تو لگاتار یہ سوال اب کھڑے ہو رہے ہیں اور ایسے میں کانگریس کا عارف ہے کہ بی جے پی نے لوگ سبح چناؤ پہلے دوسرے دل کے نیتاؤں کو چناؤ لڑانے کا وعدہ کیا تھا اور اب پارٹی جتاؤ پرتیاشی کھوش رہی ہے لہٰذا پارٹی میں ببال تیہ ہے بات تو ٹھیک ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اس لئے چناؤ کا خرچ بھی بڑھنا غلط نہیں ہے کاش جنتہ کے بارے میں کوئی یہی بات سوستا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اس لئے آمدنی بھی بڑھتی چاہیے خیر یا کام سرکار کا ہے نیروچن آیوگ کا نہیں اس لئے سیدھے مدے پر ہی آنا سہی ہوگا دراصل اتراخن میں ایک ایدانات ویدھان سباب چناؤ کے بعد نیروچن آیوگ نے نگر نکائیوں کے چناؤ کی تیاریاں تیز کر دی ہیں اور امید ہے کہ دسمبر سے پہلے نکائی چناؤ کرا لے جائیں گے آیوگ نے یہ ابھی تیہ کر لیا ہے کہ کون پرتیاشی کتنا خرچ کر سکتا ہے دیکھیں اگر ہم پشلی بار کی تناؤ بھی کریں دوہزار اٹھارہ سے لے کر ابھی تک کی تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ملٹیپل ٹائمز انکریز کسی بھی جگہ پہ ہوا ہو ہم نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے جیسے کوئی بڑی نکائی ہے بڑا نگر نگم ہے تو اس میں دیکھئے سو وارڈز ہے دردون کے اور کسی ایک رشکیش میں چالس وارڈ ہے تو پرچار پسار میں یہاں پر اور وہاں پر اگر تناؤ کی جائے تو میر کے لئے جو بھی کانڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے ان کو زیادہ چھتر یہاں کور کرنا ہوگا تو ان کے لئے ویسیما ہمیں انکریز کرنی پڑے گی اور ان دونوں نگر نگموں کو ہم لوگ ایک ہی اگر ہم اس میں لے کے چلیں پالے میں لے کے چلیں تو وہ اچھت پرتیت نہیں ہوتا ہے اسی سوچ کے ساتھ جو ہے آیوگ میں یہ نرنہ ہوا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا ننگائیدر کے حساب سے بھی اور جو ویبھین راجت کے دلو سے سجاہ پراب کیے ہیں اس کو بھی دھیان میں رکھ کر ریٹو کا نردھارن کیا گیا راجی نیرواچن آیوگتو سوشیل کمار کی اور سجاری آدیش کے انوصار نگر نگم نگر پالکہ اور نگر پنچائتوں میں تمام پدوں پر چناؤ لڑنے والے پرتیاشوں کی خرچ سیما نردھارت کر دی گئی ہے ایک تالیس سے ساٹھ وارڈوں تک کے لئے پچیس لاکھ ایک سٹھ یا پھر اس سے ادھک وارڈوں کے لئے تیس لاکھ روپے کی چناؤے خرچ سیما تیہ کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی اپ نگر پرمکھ نگر نگم کے لئے دو لاکھ روپے اور سواسط نگر نگم کے لئے تین لاکھ روپے تیہ کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ادھیاکش نگر پالکہ پریشت میں دس وارڈ تک کے لئے چھ لاکھ روپے اور دس سے ادھک وارڈوں کے لئے آٹھ لاکھ روپے تیہ کیا گیا ہے پور میں نگر پرمکھ نگر نگم جو میر کا پد ہوتا ہے اس کے لئے سولہ لاکھ کی ایک ویہ سیما تھی جو کی ایک فلیٹ تھی چاہے وہ چالیس وارڈز کا آپ کا نگر نگم ہو چاہے ساٹھ کا ہو چاہے اسی کا ہو چاہے سو کا ہو تو اس میں بھی ایک عوشتہ محسوس ہوئی کہ اس میں ایک سلاب ہونا چاہیے تو ہم لوگوں نے اس کو تین سلابز میں بائی فرکٹ کر دیا گیا ہے تو جو چالیس وارڈ تک کے ہمارے نگر نگم ہوں گے اس میں دیس لاکھ ادھکتما بے سیما رہے گی جو ہمارے فورٹی ون سے لے کر سکسٹی وارڈز ہوں گے اس میں ٹھوٹی فائی وارڈز کی ادھکتما پر بھی ہوگا جس نگم میں وہاں پر ادھکتما سیما ہماری تیس لاکھ کی رہی گی اسی طریقے سے ہمارے اپنگر پرمک جو ہے اس میں ہم نے کچھ انجز نہیں کیے دو لاک پہلے بھی تھا دو لاک ابھی بھی رکھا ہے ہم نے سباسد نگر نگم کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے اس کو تین لاکھ کر دیا ہے ادھکش نگر پالی کا پریشت کے لیے ہم نے جو ادھکتما بیش سیما ہے یہ دو کٹیگریز میں باتی ہے پہلے بھی دو کٹیگریز میں ہوا کٹی تھی دس وارڈ تک کے لیے چھے لکھ اور دس وارڈ سے ادھک اگر ہوتے ہیں تو آٹھ لکھ کی ادھکتما بیش سیما رہی گی نکائی چناؤں کی گھوشنا جلد ہونے والی ہے لہٰذا راج نیتک پارٹیوں نے پرتیاشوں کی تلاش شروع کر دی ہے بی جے پی نے ویدھائکوں اور زلہ ادھکشوں سے بھی فیڈبیک لینا شروع کر دیا لیکن پرتیاشی چین کو لے کر بھاجبہ میں اوہا پوک کی استثیتی دیکھنے کو مل رہی ہے کہا جا رہی ہے کہ دوسرے دلوں کے نیتاؤں نے بی جے پی کا دامن کی ذمہ داری ہے جہاں تک دگٹ بٹوارے کی بات ہے وہ پرتیاشی کے نشطہ اور سمرپن پر نیر بھر کرتا ہے دیکھیں کوئی اوہا پوک کی استثیتی نہیں ہے بھارتی جنت پارٹی کی ریتی نیتر بیچاروں سے سہمت ہو کر جو بھی پڑی استر کا نیتا ہوگا مزد استر ہوگا چھوٹ استر جو بھی نیتا ہوگا وہ کاری کرتا بن کر بھارتی جنت پارٹی کی سدھست گرن کرتے ہیں اور پارٹی میں آکر کے یہاں کے جو بیچار ہیں یہاں کی جو سنسکار ہیں ان کو انگی کرت کرنا پرتے کاری کرتا کی جمعیداری ہے اور جہاں پارٹی کے دوارہ ہمارے پردیش سدھست آرلی مہند بھر جی کے دوارہ ہمارے سبی جللوں کے جللہ دکھشوں کے ساتھ اور وہاں کے جو ہمارے پربھاری ہیں اور وہاں کے جو ہمارے ماننے بیدھائی گن ان سبی کے ساتھ پردیش نے تتو کی ایک بار جللہ شتروں کے بارے میں کون کہاں پر ہمارا پرتیاسی ہو سکتا ہے اور کون کون سمباوی دعویدار ہو سکتے ہیں اور کون لوگ دعویداری کر رہے ہیں اس پردیش بیدھائی لیا گیا ہے اور اس پر بیچار بھی مس کیا گیا ہے بی جی پی بی تر اوہ پو کی اس بی جا سکتا ہے کہ پچھلے دنوں بھاجپا پردیش ادیقش نے ویدھائی کو اور زلہ ادیقش کی نبز ٹھٹوڑی جس میں جتاؤ کانڈیڈیٹ پر ویمرش ہوا ویدھائی خجانداز نے کہا 14 سے 15 نیتاؤں نے میر ٹکٹ کی دعویداری کی جس میں 4 سے 5 مہیلہ بھی شامل ہے دھرادن میں بھی بڑے پیمانے پر کانگریز کو چھوڑ کر بی جی پی کئی نیتا اس آس میں شامل ہوئے کہ انہیں نکائے میں ٹکٹ ملے گا اس میں نام جو آئے کم سے 14 15 نام آئے امی تک اس کو بھی چاہت ادھر کانگریز نے بھی بی جی پی پر کٹاکش کیا کانگریز کی پردیش مہامنتری نوین جوشی نے کہا بھاچپا میں نکائے چناؤ میں انتر کلہ دیکھنے کو ملے کی کیونکہ 2024 کے لوگ سبا میں بھاچپا نے دوسرے دلوں کے نیتاؤں کو پرلوبن دے کر اپنے پارٹی میں شامل کر آیا تھا اور انہیں ٹکٹ کا بھی آشواسن دیا گیا تھا نوین جوشی نے کہا جس طرح سے پیم نے جنتہ سے جھوٹے وائدے کیے ٹھیک اسی طرح نیتاؤں سے بھی وائدے کیے گئے انہوں نے کہا کہ تھوڑا انتظار کیجئے بھاچپا میں سر فٹو وال کے زددی آنے والی ہے دیکھیں بھارتے جنتہ پارٹے کے اندر انتر کلہ سامنے دیکھنے کو ملے گا دو اجار چوبیس میں لوگ سبا کا چناؤ جیتنے کے لیے کس پرکار سے انہوں نے انہے دل لوگوں کو جو نردل چناؤ رڑے ان کو کسی بھی پرکار سے ان نے اور فلال اس بولیٹن میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہون بل ٹی